بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویڈیو امسٹرڈیم ہوسٹل لکیٹڈ ان باکو آزربائیجان ایکسپیرینس بہت خراب تھا میرا بہت خراب تھا نہ میں آپ کو مہا ریکمینڈ کروں گی چھوٹا سا بورڈ لگایا انہوں نے باہر گلی میں ہوسٹل کا اور یہ جیسے اس کی یہ یہ جیسے ہوسٹل کی سیڑیاں جیسے ہوسٹل کی سیڑیاں یعنی یہ اسی ہوسٹل کی سیڑیاں یہ بھوت بھنگلہ ٹائپ کی آپ ان سیڑیاں چڑھ کے جائیں گے جہاں ہی دیکھ رہے ہیں یہ وایٹ وایٹ دروازہ سا ہے یہ لیفٹ پہ ہی آپ دروازہ کھولیں گے تو وہ سیدھا ہوسٹل آ جائے گا بس یہ یہی زینہ ہے جو نظر آ رہے ہیں تو اور جیسے وہ گیٹار پڑا ہوتا ہے یہ سب اور اور پیانو بیانو رکھا واہ تو بات یہ ہے کہ مجھے ان چیزوں میں تلچسپی نہیں مجھے اس بات میں تلچسپی ہے کہ جہاں میں ٹھہر ہوں یا وہیرے ایرے ای ستے ای فیلے ایٹھے لیسٹ ایم کمفرڈیبا ہے ایم کمفرڈیبا ہے آجیب مطلب جیسے جب بھی میں پہنچی تقریباً رات ہاں رات ہوئی رہی تھی پہلے تو اس نے دو تین دفعہ چیک کیا کہ میری بوکنگ ہوئی ہوئی ہے بہرحال میں نے اس کو پروف دکھائی ہے وہ پھر اس نے اچھا اس نے مجھ سے پیسے لیے میں نے اس کو پوچھا کہ پی ابھی کروں یا کل کروں کیونکہ میرا تو ایک ہی دن کا شرط ہے تو اس نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے تو میں نے کہا کہ میں پیسے لیے اتفاق ایسا اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ میں نے اسی وقت پی کر دیا تو اس نے اپنے ریجسٹر میں لکھ لیا کہ اس نے نہ اتنے پی کیئے اتنے منات کیونکہ آزربائی جان کی کرنسی کو کہتے ہیں منات تو اس نے اپنے ریجسٹر میں لکھ لیا کہ اس نے اتنے منات دیا تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ مجھے جو ہے بل دے دیں کہ میں نے پیمنٹ کر دیا تو کہنے لگی اسٹڑکی کا نام فریدہ تھا تو ان لوگوں کو انگلش پس کام چلا ہو آ رہی تھی تو میں نے اس کو بولا کہ دیکھیں کہ ہم مجھے بل بنا دیں کہنے لگی کہ ابھی تو پتہ نہیں کمپیوٹر یا پرنٹر کا کیا کہنے لگی مجھے اگزیکلی آد نی ہے اس نے بہرحال مجھے بل نہیں دیا میں نے کہا مجھے کوئی تو پروف آپ دیں کہ میں نے آپ کو پیسے دے دیا میں نے ادا کر دی اپنے سٹے کے پیسے ریسیٹ دو کچھ دو تو جب وہ کسی بھی چیز پر دی دی تو میں نے خدا کے لئے پرچے پر ہی لکھ کے سائن کر دو کہ میں نے آپ کو پیسے دے دی ہیں ابھی ہی دے دی ہیں آتے ہی پیسے دے دی ہیں تو کہنے لگی کہ ایک اور بھی کسی فی ایمیل سے بات کر رہی تھی کہنے لگی کہ ہمارے کل بوس آئیں گے صبح وہ آپ کو پیسے دے دیں سوری بل دے دیں گے تو میں نے بولا صبح وہ ہوں گے کہنے لگی ہاں ہوں گے میں نے کہا اچھے بتاؤ کہ میرا جو پیمنٹ ہے جو میں نے کیا اس میں ناشتہ شامل ہے کیونکہ جب میں نے بکنگ کروائی تھی تو اس میں بریکفست شامل تھا تو اس نے چیک کیا کہ ہاں تو میں نے بولا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے صبح جلد کتنے بجے ناشتہ مل سکتا ہے تو کہنے لگی کہ نو بجے سب سے ڈی نو ہی دے سکتے ہیں اب میں تو تحرکی سے پہلے ہوتا لگی اس نے نو کا تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو کیونکہ اگلے دن بیسی بھی میں نے چلے جانا تو میں نے اس کو بولا کہ ٹھیک ہے نو بجے مجھے دے دینا ناشتہ لیکن یہ بتائیں کہ مجھے ملے گا جیمز کہہ رہی تھی اور انڈے کہہ رہی تھی اور پتہ نہیں ایک دو چیز اور کیا بتائیں تھی اس نے میرے بھی زہن میں نہیں آرہی بارل کہہ رہی کہ یہ سب ملے تھا اور پتہ نہیں ٹمیٹوز کیا کہہ رہی تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر صبح صبح ایسا ہوا تقریبا میری آنکھ کھولی اگلے دن ساڑھے آٹھ وہاں کوئی بھی نہیں بہار تو ایک لڑکا تھا جو نائجیریا کا تھا اچھی عادت کا تھا میں اس کو پچھلے رات دیکھ چکی تو مجھے پتہ تھا کہ یہ لڑکا یہاں پہ ہی رہ ہوتا ہے تو وہ بیٹھا ہوتا ہے خالی بلکل ریسیپشن پہ میں نے کہا کہاں یہ کاؤنٹر پہ کہہ رہا کوئی بھی نہیں ابھی میں نے کہا تو ناشتہ کہنے لگا کہ وہ تو پتہ نہیں کتنے بجے آتی ہے تو ابھی تو وہ نہیں آئی میں نے کہا ہاں نو بج گیا سوہ نو سوڑے نو پونے دس وہاں مجال ہے کوئی بھی نہیں کہا رہا آپ ایک کام کریں یا تو آپ خودیاں پہ کچھ بنا کے پی لیں میں نے کہا بھائی نے مجھے سرف کرنا تھا یہ چیزیں کہیں تو مجھے چاہیے میں نے پیمنٹ دی اس کی تو کہنے لگا کہ میں نے کہا میں تو ویٹ کر رہ ہوں اچھا خیلے جب ساڑے جس بجیا کچھ کہنے لگا بھائی بھاہر سے کچھ کھا لیں مجھے افسوس اتنا ہو رہا تھا کہ اتنے پیسے جھگ مارنے کے لئے ان کو دیئے کیا بھائی 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 تو میں نے اس لڑکے سے کہا میں بھائی دیکھ کے آتی ہوں پھر میں نے بھائی دیکھا اور وہ واپس تب بھی وہاں کوئی نہیں کوئی بھی نہیں ہوتیل پہ ہوسٹل پہ یعنی نا ریسپشن پہ کوئی بیٹھا وا تھا اور نہ کوئی کچھن میں تھا تو میں نے کہا یہ کیا ہے مزاگ بنایا ہے مجھے تو پھر چیک آؤٹ کرنا تھا مجھے وہاں کوئی کہ یہ بھی لڑکا جا کے سوچ چکا تھا تو مجھے کوئی بھائی کہ میں کسی کو بتا دوں یعنی کاؤنٹ سٹاف ہوسٹل کا بندہ کہ میں جا رہی ہوں پیسے دے چکی تھی میں نے اپنی چیزیں بھی چل پڑی میں نے کہا جیب یہ لوگ ہیں اور یہ بھی بتا دوں کہ وہ ہوسٹل مجھے پسند بیسے بھی بلکل نہیں آئے پسلی رات جب میں گئی تھی وہاں تو وہاں ایک تو وہاں انہوں نے پیانو رکھا بھائے اب وہ ایک لڑکا بجائے چلا جائے پیانو سوچیں آپ کسی ہوسٹل میں جا کے ٹھہرے اور سمبڑی اس کی پیانو بجائے چلا جائے بھائی بجائے چلا جائے اتنا اس نے پیانو بجائے بجائے بہت زبردست رہا تھا بلکل لگ رہا تھا اسے کوئی پروفیشنل بجائے لیکن اتنا بجائے پیانو بجائے اس کے بعد اچھا چلو پیانو بجائے اللہ اللہ کر کے اس سے جان چھوٹی تو وہ کوئی پتہ نہیں کہا کہ لوکٹر انہیں وہاں جا کے انڈین گانے زور سے لگا دی ہے سبڑی مکلے تو گانے کیا جائے زور زور سے جائے میں جائے یہاں مزز گئے وہ دو اور بھی جو لوگ رکے کے دو وہاں میں سو کر رہے کہ وہاں زور زور سے کیا بجائے تو پھر وہ بندو ہے تو شکر ہے میں نے اس وقت میں تو شکر ہے تو گھنٹے تو سکون سے نیند آگئی لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا یہ کیا ہے پھر وہ کھڑے وے کیونکہ یہ ہوسٹل ایسا تھا کہ سب کے بیڈز وہیں پہ تھے بس انہوں نے کپڑے سے پردہ کی آواتا بیچ میں سارا اب وہ کھڑے آپس میں اپنے دوست سے یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو بھئی شراب پینے چلتے ہیں اردو میں بات کر رہے تھے میں نے کہا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے بہت برا لگ رہا تھا کیونکہ میں نے گروھش کرتی ہو ہوسٹل تم کر میں ہر صورت میں حرام ہے اب وہ شراب försبрез رہے ہیں دوست کہا بھائی نہیں ہوتی نہیں پید بہتے ہیں وہ آپ کو عجیب اور نہیں پھی کے ذو Lima دفع ان میں سے Ch бліб coal اگر شرابیں پینی تھی آپ کو اس کے لئے ہے ان شرابیںента کا خلال پینے وصول مارس اگر شرابیں پیوش لیمارس لئے تو البت بات کو آہستہ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ ہاستل میں ہوں سے بات کر رہا ہے میں نے بھی بلکہ کسی وقت کسی سے بات کر رہے ہو تو غلط ہی کیا نہیں کرنا چاہیے لیکن بہرحال اس میں یہ ہے کہ تصویریں بڑی لگائیں ہی ہاستل میں یہ ہر تصویریں بڑی لگائیں ہی ہیں ہر تصویریں بڑی لگائیں ہی ہیں ایسی نحمد کے فرشتے نہیں آتے ہیں اس سے مجھا خافت ہوتی ہے کیونکہ میں اپنے گھر میں ہر کمرے میں بلکل بھی تصویریں نہیں لگائیں اسلامی ریزن کی وجہ سے یعنی بہرحال ایک پتہ نہیں کیا مزاگ تھا یہ ہوسٹل ایتنا برا دیکھیں پیمنٹ بھی لے لی اپنا آجا میں ان کی ہوسٹل کی چاب بھی بھولا ہی انہیں واپس کرنا تو بہرحال میں نے ائرپورٹ پہ باکو کے پوچھا تھا کہ آپ لوگ بھیج دو کہ ہم ایسے نہیں رکھ سکتے وہ لڑکی کہنے لگی باکو کے ائرپورٹ پہ مجھے جا کے آدھایا تھا تو رڑکی کہہ رہی تھی کہ ان کے پاس ہو گی اس کی ڈپلے گیڑی ہے وہ میں نے کہا بھارال میں نے دل میں سوچا کہ میں نے جان کی تو نہیں کیا لیکن انہوں نے تو دیکھو یہاں ناشتے کی بھی پیسے لے لیے ناشتہ دیا بھی نہیں بھارال ایک عجیب ہی پتہ نہیں تماشا تھا یہ وہ میں تو بلکل بھی مشورہ نہیں دوں گی وہاں ٹھہرنے کا کیونکہ ہاں سستہ تھا سستہ تھا اور مزید سستہ ہوتا گر میں نے ناشتہ بھی ساتھ بک نہیں کر رہا ہوتا بھارال جگہوں کے قریب بھی ہے لیکن میں نے دل میں سوچا کہ آئندہ تو بھلے بندہ تھوڑا دو ٹھہر جائے لیکن اچھی جگہ پہ ٹھہرے بجاہ اس کے قریب کے چکر میں ایسی جگہ پہ خیر اللہ نے تجربائی کروا دیا مجھے پتہ چل گیا کہ اس میں کم از کم ٹھہر نہیں ٹھہرنا چاہیے نہ میں خود ٹھہروں گی نہ میں کسی کو مشورہ دوں گی یہاں رہنے کا کیونکہ اس کی بڑی تعریف ہیں انٹرنیٹ پہ بڑے ہیں یہاں رہے ہیں سیریسکلی مجھے اتنا بڑا لگا ہے اور ایک اور بات بھی میں بتا دوں کہ ان کا واش روم تھا اس نے مجھے بولا کہ ایک واش روم فیملی پتہ نہیں کونسے مالے رون کا ہے وہ آپ اس صورت کریں گی اگر یہ دونوں واش روم سے دکھائیتے ہیں مجھے واش روم جانا تھا میں گئی تو وہ مسلم شاور ہوتا ہے جو کموڈ کے برابر میں اس سے دھارے بیسے نہیں نکل رہی پانی جیسے سٹرونگ ایک وہ نکلتا ہے پریشر سے نا وہ بس تھوڑی بکھری ویسی نکل رہی تھی مطلب ایک پروپر جیسے نکلتا ہے میں نے کہا یہ کیا مزاک ہے پھر وہ جو جس واش روم میں میں گئی تھی اس جو کموڈ کے اوپر تنکی ہوتی ہے جس میں پانی جمع ہوتا ہے فلش کرنے کے لئے اس کا اوپر دھکان ہی نہیں میں نے دل جیب سا ہوگیا میں نے کہا یہ کیا ہے جب میں سیریس نہیں یا اونسٹ ریو دیا ہے میں نے اس حسل کا اور میں یہ کہوں گی کہ ہرکز ہرکز دوبارہ زندگی میں کبھی سٹے نہ کروں یہ میرا تجربہ جب میں سو رہی تھی پتہ نہیں ہوتا کوئی پتہ نہیں کیا سپری کر رہا تھا باہر حسل کے اندر مجھ نہیں پتہ اور سٹاافوالے کار رہے تھے میں نے کہا یہ پتہ نہیں مین میں میری آنکھ کو لیے میں نے کہا دفع کرو میں تو سو گئی بھائی میں نے کہا میری جان چھوٹے یہاں سے پھر میں تو اللہ کا شکر عدد کیا کہ وہاں سے میں تو نکل کے واپس آگئی بھائی یہاں تھا ایکسپیئرینس اللہ بہتر کرے اگر اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوئے تو میرے لئے دعا کر دیجئے گا تینکیو جزا کر اللہ